ہمارے اس تحریک کے رہنما اور میرے دوست میرے بھائی عدیب صاحب موزد حضرات یہاں جناب نومانی صاحب موجود ہیں ہماری خوش قسمتی ہے بہت سارے پارلمنٹ کے ایمپیز نئے نئے الیکٹڈ ایمپیز اور جو لوگ ایک عرصے سے پارلمنٹ میں اپر ہاؤس وغیرہ میں لگے ہیں وہ سبھی یہاں موجود ہیں آپ سبھی موزد ساتھی یہاں موجود ہیں آپ کو مختصر سے اپنی بات آپ کے سامنے میں رکھوں اور امید کروں کہ آپ بہت تفصیل میں اپنی بات کو ہمارے سامنے رکھیں اس پر غور کرنے کا ہم کو موقع ملے میری بہت خواہش تھی کہ اتنے بہت سارے رہنما یہاں موجود ہیں میری خواہش تھی کہ ہم لوگ یہاں سے کچھ مسعودے تیار کریں جن کو لے کر پھر اپنے قومی رہنماوں کے پاس ہم لوگ پہنچیں اور یقیناً یہاں سے اُبھرتا ہوا ایک نیا خواب ہمارا اس کو اس کی تعمیر کے لیے ہم ان سب کو مدو کریں اور ایک بہت بڑا جلسہ ہو جس میں وہ لوگ سب آئیں اور اپنی بات کہیں ابھی ذکر اس بات کا ہوا کہ ہم لوگ خوش ہیں اس بات سے کہ ہم نے الائنس بنایا سب پاتیوں نے مل کے بنایا اور سب کی شرکت سے سب کی مدد سے سب کی کانٹیبیوشن سے اس الائنس نے اس ملک میں کچھ کر کے دکھایا لیکن جو لوگ گہرائی سے سیاست کو سمجھتے ہیں وہ اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ کئی صوبے ایسے ہیں بہت اچھے صوبے جہاں پر یقیناً ہم لوگوں کی پہچان رہی ہے ان صوبوں میں ہم کو کامیابی نہیں مل پائی خواب وہ ہیماچل پردیش ہو اوریسا ہو وہ مدھ پردیش ہو یہاں ہم کو کامیابی نہیں مل پائی تحریک کو کامیابی نہیں مل پائی ہمارے الائنس کو نہیں مل پائی تو اس کی وجہ کیا ہے ایک ڈاکٹر اگر نفس دیکھ کر اور کسی کا علاج کرنے کی کوشش میں ہو تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ کچھ چیزیں تو ٹھیک ہیں بی پی صحیح ہے ہارٹ ریٹ صحیح ہے لیکن ابھی شگر بہت ہائی ہے ابھی کوئی اور چیز بہت ہائی ہے تو کہیں سے علاج کو کچھ بدلنا ہوگا کہیں سے ترمین کرنی ہوگی کہیں پر اور انویسٹیگیشن کرنے ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ پورے ہندوستان میں ہر جگہ ہر صوبے میں اور ہر گوشے میں ہم کس طرح سے اپنا پیرام پہنچا پائیں عدی بھائی نے بہت ہمت کے ساتھ باوجود اس کے کہ ان کی صحت ساتھ نہیں دے رہی تھی بہت ہمت کے ساتھ عدی بھائی نے اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کری اور ہم سب اس تحریک میں ان کے ساتھ جڑے ہیں لیکن جب وہ اپنی بات یہاں کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم کو کیا کامیابی ملی اور کہاں ہم خوش ہیں تو مجھے میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ہم خوش تو ہیں لیکن کس بات پہ خوش ہیں خوش اس بات پہ ہیں کہ اب ممکن ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو احساس ہے کہ اگر اس پر ہم کچھ نہیں کر پائے تو اگلی مایوسی بہت خطرناک مایوسی ہوگی اور اس لئے کچھ کرنا یقیناً جل سے جلد ہم سب کو پڑے گا ایک پاتی نہیں میری پاتی اکیلے نہیں ہر پاتی کو ہر رہنما کو غور سے سمجھ کے اور غور سے آگے قدم اٹھانے ہوں گے آج جیسے ہم یہاں اپنی اس گفتگو میں ہم یہاں سب لوگ مبتلا ہیں تو ہم یہ نہ بھولیں کہ اسی وقت ابھی فوراً بہت کوشش ہو کے باوجود ابھی علیگر مسلم یونیورسٹی کا فیصلہ نہیں آیا ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کا فیصلہ اگر ہماری حمایت میں نہیں آیا علیگر کی حمایت میں نہیں آیا تو کیا کچھ ہم نے ابھی پایا ہے اس الیکشن میں اس کا کیا بچے گا اگر علیگر نہیں بچے گے اگر علیگر نہیں رہی تو مجھے اپنے نانا کی بات کہی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کبھی کہا تھا علیگر کے تعلق سے کہ علیگر کے ساتھ جو سلوک ہندوستان کا ہوگا اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہندوستان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو علیگر کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا بھی انتظار ہے علیگر تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے علیگر ایک بہت اہم ادارہ ہے لیکن پورے اتر پردیش کے مدارس ان پر جو اس سے سوالیاں نشان لگایا گیا ہے اور مجھے وہی دلچسپ بات یاد آ رہی ہے جب بحث ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس صاحب نے جو قانون نہ کھڑے ہوئے تھے یو پی یو پی حکومت کی طرف سے تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ علیہ آباد میں آپ نے حمایت کی تھی مدارس کی اور یہاں آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جو فیصلہ آیا ہے علیہ آباد کا علیہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو پڑھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ مدارس کی کوئی جگہ نہیں ہے اچھا مدارس کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے نظام کی ہمارے نظام کی کوئی جگہ نہیں ہے پھر فوراً ابھی اسی ہفتے بمبئی سے ایک فیصلہ آیا بمبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جبکہ سپریم کورٹ میں یہ ساری بات بہت صاف کی جا چکی ہے دو تین دفعہ اس کی بحث سپریم کورٹ میں ہو چکی ہے اور بہت سارے ہائی کورٹ میں ہو چکی ہے لیکن ایک بار پھر فیشلہ یہ آیا کہ جو سکولوں کی ہدایت ہے اور سکولوں کے انسٹرکشنز ہیں کہ آپ ہجاب نہیں پہن سکتے ہیں سکول آنے کے لیے اس کو اس لیے اس کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ یونی فارمٹی ایک اچھی چیز ہے اور یونی فارمٹی کی ہی تلاش میں ہم لوگ سکول جائے کرتے ہیں یونی فارمٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جب ہم آئین اور اپنے دستور کی بات کرتے ہیں یہ آسان ہوتا ہے کہنا کہ ہم آئین سے جڑے ہیں آئین کی ہم پوری حفاظت کریں گے آئین کے ساتھ رہیں گے مسئلہ کہاں اٹھتا ہے جب لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ آئین آخر کہتا ہے تو کیا کہتا ہے جو ہجاب کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی آئین کا حوالہ دیتے ہیں جو ہجاب کے فیور میں بولتے ہیں وہ بھی آئین کا حوالہ دیتے ہیں کسی کو فیشلہ یہ کرنا ہے کہ کون سا انٹرپیٹیشن صحیح ہے ہم یہ نہ بھولیں کہ آئین کا حوالہ دے کر اتر پردیش میں جو سوال یا نشان مدارس پہ لگایا گیا وہ آئین کا حوالہ دے کے لگایا گیا کہ ہمارے ملک میں کسی کے لیے الگ کوئی الگ کوئی سسٹم نہیں بنایا جا سکتا کوئی نظام نہیں بنایا جاتا مذہب کی بنیاد پر کسی کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا جاتا اور اسی پر انہوں نے اللہ آباد ہائی کورٹ میں فیشلہ کیا ہے تو جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے عدی بھائی وہ مسئلہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ہر ایک کی کیا موجودگی اپنی اپنی پاکیوں میں ہے اور ہم وہاں اپنی آواز پوری طرح سے اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں اور ہماری آواز کو کتنا سنا جاتا ہے کبھی کبھی آپس میں بھی کچھ تقرار ہوتی ہے کچھ آپس میں بھی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں آپس میں بھی ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جہاں ایک طرف مبارک باد ہے ہمارے سارے نوجوان ساتھیوں کو اور جو لوگ ایک عرصے سے ہمارے پارلمنٹ میں رہے ہیں اور پھر سے خدمت میں عوام کی خدمت کرنے کے لئے پارلمنٹ میں پھر آئے ہیں میں ان سے یہ کہہ دوں کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا میں آپ کے ساتھ اس لئے نہیں ہوں یہ وجہ نہیں ہے کہ عوام نے کہا کہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں آپ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو بھیجیں ہم نے آپس میں ہی ہم نے آپس میں بھی ایک دوسرے کے اختلاف سے یہ کہا کہ نہیں آپ کو نہیں کھڑا کر سکتے ہیں اور میں نے کہا کہ جو بڑا قوز ہے اس قوز کے لئے سلمان خرشید کی سیٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن بڑا قوز جو ہے وہ قوز تو آپ مجھ سے چھن نہیں سکیں گے دوست ہو یا دشمن مجھ سے آپ بڑا قوز نہیں چھن سکیں گے اس قوز کے لئے میں کھڑا رہوں گا آپ نہیں بھی رہیں گے تو میں کھڑا رہوں گا اور اس لئے میں آیا ہوں یہ کہنے ہیں آپ سے کہ بات اس کی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی کچھ بنے گا یا کسی کی بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی جو بنیادی بات ہے اس کو سن لیجئے ہم کو نظر انداز کر دیجئے ہمیں کوئی شکایت کسی قسم کے نہیں ہوگی ایک مسئلہ ہے سیاسی لوگوں کے لئے ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ مان کے چلیے کہ وہ ہمارے مخالفین جو ہیں انہوں نے پیدا کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے اور جب بھی آئین کا معاملہ آتا ہے تو وہ مسئلہ سامنے کھڑا ہوتا ہے پولرائزیشن کا مسئلہ اپیزمنٹ کے الزام کا مسئلہ اپیزمنٹ کا جواب جوالال نہرو نے دیا تھا لیکن اپیزمنٹ آج تک زندہ ہے جوالال نہرو کب سے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن وہ اپیزمنٹ کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے اپیزمنٹ کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے پولرائزیشن کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے ہم سب کچھ سیاسی جماعتوں کو سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے ہم پابند ہیں اس پر لیکن پولرائیزیشن سامنے آ جائے گا اس لئے پولرائیزیشن سے بچو یہ آپ کو مبارک بات اس بات کی ہم سب دے سکتے ہیں کہ پولرائیزیشن جتنا لوگ چاہتے تھے کرانا وہ نہیں کرا پائے پولرائیزیشن نہیں ہوا اور اس وجہ سے بہت کچھ بہتر ہمارے سامنے ہم کو دیکھنے کو ملا ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پولرائیزیشن سے لڑنے کی جو سٹریٹیجیز ہم اپناتے ہیں وہ آئیڈیالوجی سے مختلف ہیں آئیڈیالوجی کچھ ہوتی ہے سٹریٹیجی کچھ ہوتی ہے جہاں بھی انیس بیس آپ سٹریٹیجی میں آپ جو بھی جو بھی طور طریقے اپناتے ہیں تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ بنی رہے اس کو کوئی لیچے نہ کر سکے اس میں اور آئیڈیالوجی میں بڑا فرق ہے ایک ہم کو فیصلہ یہ کرنا ہوگا ہر ایک کو کرنا ہوگا ہر پارٹی کو کرنا ہوگا ہم میں سے عوام میں ہر شخص کو کرنا ہوگا کہ کہاں لائن کھچے گی کہ جس کے بعد جس کے بعد آئیڈیالوجی پر ہم نہیں کہیں کامپرمائز کرنے کو تیار ہیں ہار جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن آئیڈیالوجی پر ہم کامپرمائز نہیں کریں گے لیکن جو حقیقت ہوتی ہے جو روز مرہ کی حقیقت ہوتی ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ سٹریٹیجی کیا ہے کہاں پر کون کیا بات کہے مسلمان کی ہر بات مسلمان کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے ہندو برادران وطن اس کو مضبوطی سے اٹھانے کے لئے تیار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئے ایم سی آر کے بارے میں بھی یہ پیغام بہت واضح ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ایک پیشکش مسلمانوں کی اس ملک کے لئے ہے برادران وطن کے لئے ہے اور ہر ایک اس پلیٹ فارم پر آئے یہ ہم اس بات کی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت جگہ ایسا ہو ایسا ہو کہ ہم یہ خدمت کر سکیں آوان کی ہندوستان کے لوگوں کی خدمت کر سکیں ایک اچھا ڈاکٹر ایک اچھا اسپتال بنائے مسلمان ہو اس کو فقر ہو کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے میں نے تعلیم پا کر اپنے بزرگوں کی کہ نام کو میں نے روشن کیا ہے یہ اسپتال بنایا ہے لیکن وہ تو یہ نہیں کہتا ہے نا کہ میں نے مسلمانوں کے لئے اسپتال بنایا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے لئے یہ اسپتال ہے موہیہ ہم ہندو مسلمان سی کسائی سب کا یہاں علاج کریں گے لیکن فقر سے یہ کہیں گے کہ ایک مسلمان بھائی نے ایک ہندو بھائی کا یہاں علاج کیا ہے اس کی صحت کا اس نے صحت کو یہاں پر محفوظ رکھا ہے تو ہم کو اس احساس کو آگے بڑھانا ہے اپنے لئے بھی اور برادرانے وطن کے لئے بھی کہ ہم اگر مسلمان کی بات ایک مسلمان مسلمان ادارے میں مسلم ادارے میں کرتے ہیں تو وہ مسلم کی بات مسلم ادارے کی نہیں ہے وہ ہندوستان کے ایک عظیم ادارے سے ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ہندو مسلمان سب کے دل کو چھو سکے اس لئے کہ ہمارا مشترک جو ہمارا فیوچر ہے جو ہماری ڈیسٹنی ہے وہ مشترک ہے ہماری مل کر ہم وہ پا پائیں گے اس خواب کو پا پائیں گے جس خواب کو ہمارے ہمارے بزرگوں نے ہم کچھ سوپا تھا اور جس خواب کو لے کر کانسٹیوشن کو بنایا گیا تھا کسی نے بحث یہ کری ہے کہ کسی بچی نے بحث کرتے ہوئے غلط یہ کہہ دیا کہ سیکلر جو لرز ہے وہ ہمارے کانسٹیوشن میں ہمیشہ سے تھا شاید یہ صحیح نہیں ہے سیکلر وہ ورڈ بعد میں ڈالا گیا لیکن یہ کہہ چکا ہے سپریم کو کہ لفظ کبھی بھی ڈالا گیا ہو اس کا جذبہ اور اس کی سول اور اس کی اندرونی جو اس کی سوچ تھی وہ سیکلر ہی تھی اس کو صرف الفاظ کے ساتھ نمائع کر دیا گیا کچھ لوگ نہ سمجھیں کچھ لوگ وہاں ڈالا گیا ہے سیکلر لفظ نہیں بھی ہوتا نہیں بھی ہوتا تو ہمارا کانسٹیوشن سیکلر تھا ہے اور رہے گا اور آج اسی جستجو میں ہم لوگ یہاں سب آئے ہیں موجود ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ سب آئے ہماری اپنی پارٹی کی طرف سے ہمارے اور ساتھی کانگریس پارٹی کے یہاں بھی ہوں گے اپنی پارٹی کی طرف سے بس اتنی سی بات کہہ دوں کہ اگر اگر کمی کسی میں رہی ہے تو ہم میں بھی تھی سب میں تھی اس کا نقصان ہم نے بھی اٹھایا اور سب نے بھی اٹھایا اب اس نقصان سے کچھ سیکھ کر اس نقصان سے کچھ سبق لے کر اپنی ملک کو ایک بہتری کی طرف لے چلیں ایک اچھے خواب کی طرف لے چلیں یہ آپ سب سے میری التجا اور دعا ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے اور آپ سب کی باتیں سن کر یقیناً ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا شکریہ صاحب ستانے کی